وہ صرف حسین ہی نہیں سمجھدار بھی ہیں کسی کا بھی نام لیے بغیر تم سب کی انسلٹ کر کر گیا شرم آنے چاہیے تم لوگوں کو اسفن یار کے ساتھ بیٹھے لڑکے نے اسے جتایا تھا ایک جادو تھا اس کی عباس میں دیکھو اپنے آپ کو پانچ سال پہلے چھوڑ دینے والا موسیقی علاج ڈرم جو کبھی اسفن یار کی پہچان ہوا کرتا تھا آج وہ پھر بجا رہا تھا اپنے اصلی روب میں اس کی بات پر اس نے اپنے ہاتھوں میں پڑے ڈرم سٹک کو دیکھا اس نے تو ڈرم بجانا چھوڑ دیا تھا اپنی امی کی موت کے بعد انہوں نے تو بجانا سکھائے تھے ان کو آج بے ساختہ دل بند کی آواز پر وہ بجا رہا تھا اس نے سٹک پھینکی اور ڈرمز کو بھی لات مار دی تھی مجھ سے معافی نہ مانگے اس سے خدا سے معافی مانگے جس کا گھر آپ نے توڑ دیا میں نے تو آپ کو تب ہی معاف کر دیا تھا کہتا مسکراتا چلا گیا چھوٹیاں ہوئی تو گھر جانے کی نوید بھی آگی دو مہینے بعد دل بند گھر آیا تھا آتے ہی ہر تر دل بند دل بند ہو گئی تھی وڈہ سائی وڈی سرکار سبھی دل بند کے آگے پیچھے پھر رہے تھے شناور اس کے لئے پورے گاؤں کی خبریں لیا تھا ارتشا اسے نادیدوں کی طرح تک رہی تھی وہ گزر رہا تھا جب اسے کسی نے کھینچ کر دیوار سے لگا لیا تھا یہ کیا پتتمیزی ہے ارتشا اس کے قریب اس کا گریبان پکڑے سبردستی اس کے گلے لگی اس نے کھینچ کر الگ کی گھٹیاں حرکتیں بند کر دو کیا گھٹیاں اپنے بچپن کے مگر تر سے ایسے نہیں ملوں گی تو کیسے ملوں گی اس نے وہ سے صرف پھیل لیا تھا یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے چچا جان کو میں منع کر چکا ہوں تم نے کیا ہے میں نے تو نہیں کیا نا شادی تو میں تم ہی سے کروں گے کیا چاہے جو کہو کرنے کے لئے میں تیار ہوں کیا چاہیے تمہیں مل صورت حسن تمہاری ہر بات بغیر کسی چونچ را کے مان سکتی ہوں کسی چیز کی کمی ہے مجھ میں اس کی شٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے اس کی سانسوں کی تپش دل بند کو گلے پر محسوس ہو رہی تھی پسے سے دور پھینکا شرم حیاء عزت عدب اور احترام کی پھنکارتا چلا گیا وہ پچھے سے مو بسوڑتی رہ گئی تھی ابھی ابھی وہ گاؤں کھون کر آیا تھا کہ سامنے بڑی سرکار کی دو عورتیں بیٹھی تھی آہستہ آہستہ آگیایا تھوڑی سی گردن چھکا کر چہرہ دیکھنا چاہا جو زری نے موڑ لیا تھا دل بند ماذرت امہ سہیں غلطی ہو گئی شرمیندہ سا ہو کر وہ چلا گیا شافی بابا پانی تو لا دو تھکا ماننسہ کرسی پر گر گیا جہاں زری پتر شافی بابا ابھی تک نہیں آئے نا چھوٹے سہیں کو پانی پلا دے اور سون جوتے بھی اتار دے اس نے حیرزدہ گھنگر سے اپنی ماں کو دیکھا جس پر اس نے پھر اس بات میں سر لا دیا شافی بابا پانی آخر وہ اٹھی کچن میں گئی پانی کا گلاس لیا اور ٹرے میں رکھے چھم چھم کرتی باہر آ گئی وہ جو سر چھکا ہے تس میں کھول رہا تھا کانوں کو چھم چھم کی واز چھوٹے سہیں پانی اسے نظر اٹھا کر دیکھا پانی کا گلاس لیا اور چھپ کر پی لیا جب وہ چھک کر اس کے دس میں کھونے لگی وہ مسکرات گیا زری آج مجھ سے ہاتھ نہیں ملاوگی میں نے تو تمہارے جتنا ہوں نا میرے پیروں کو ہاتھ کنوں لگا رہی ہو اس نے تو بچ منہی کی ایک مسکال اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر اس کی آنکھوں میں یونی ایڈیٹوریم کا منظر آ گیا جو آنکھیں نم کر گیا تھا نہیں چھوٹے سہیں میری اوقات تب بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے مگر وہ اسے کہاں سن رہا تھا وہ تو اس کی ماں کی بات سن رہا تھا میری ذری بھی بہت پڑی لکھی ہے گاؤں میں بچوں کو پڑھاتی ہے جب بھی آتی ہے شہر اپنی ماموں کے پاس رہتی ہے ان کی بات پر اس نے گھنگر میں چھپی ذری کو دیکھا تھا تم پڑی لکھی ہو جس پر شوق پرپر کلر کا گھنگر سر اس بات میں ہلنے لگا کتنی پڑی ہو بھارمی تک اس کی بات پر دل بند نے اس کے ہاتھوں سے جوتے اور پیہ دونوں کھینچ لیے تم اتنی پڑی لکھی ہو کر یہ فقیر اگر بادشاہ بھی بن جائے نا تو اسے اپنی اوقات نہیں پھولنی چاہیے ورنہ یاد دلانے والے اشارت دھلا ہی دیتے ہیں اس کی بات پر دل بند کا دل باغ باغ ہو گیا تھا مگر ایک حجاب سے بے حجاب چہرہ سامنے لہرا گیا تھا کتنی عجیب بات ہے نظری تو بھی پڑی لکھی ہے مگر میری پیروں کو ہاتھ لگا رہی ہے اپنا فرض سمجھ کر اور ایک وہ تھی جو بحبت کا نام لے کر دل کو ٹھکر مار گئی ذری کے سامنے ذرینا کو ٹھیس کا کوڑا مارا گیا تو آنسو روانی سے بہنے لگے ہو سکتا ہے چھوٹا سائیں اس نے آپ کو کچھ اور سمجھاؤ آپ کی اصلیت اگر اسے پتا ہوتی تو شاید وہ بھی آپ کے پیر پکڑ لیتی مسئلہ ہی ہوگا کہ آپ کا سچ نہیں پتا تھا اس کی بات سنگا وہ تھوڑا سا آگے ہوا مطلب میں اگر اسے یہ بتاؤ دوں کہ جیسا اس نے سوچا ہے ویسا نہیں ہوں تو وہ تو نجانے کیا سوچ رہی تھی تو ہر رنگ چھوڑ کر صرف آپ کا رنگ پہنے گی اس کی آنکھوں میں جس کا اکس ہوگا وہ آپ کا ہوگا جس کے چہرے پر جو مسکان ہوگی وہ آپ کے لیے ہوگی جو بند چھوڑ کر آپ کی جوگر بن جائے گی وہ بھی مسکراتہ اسے تصور میں لیے بٹا تھا اس کا جو پردہ ہوگا وہ میرے لیے ہوگا اس کے نئے نقشت پر جو لمس ہوگا وہ صرف میرا ہوگا ہر ہی آنکھوں میں جس کی تڑپ ہوگی وہ میرے لیے ہوگی وہ رنگ میرے عشق کا رنگ ہوگا ذریب وہ ذریب میری ہر مشکل کا حل دے دیا تُو نے مجھے اسی یہ بتانا ہے کہ میں کوئی بھمرا نہیں ہوں جو ہر پور پر گھومتا ہے پروانہ ہوں جو شما کے گرد گھومتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے کچھ ہوتا وہ اوپر چلا گیا اور ذریب کو حقہ بکہ چھوڑ گیا یہ کیا کیا تُو نے سری اب وہ کیا کریں گے وہ ماں بیٹی حویلی سے بہار آگئی تھی جہاں کچھ دو شناور بخت کے ساتھ جھولے پر چڑھا ہوا تھا اسے بھی چھوڑ کر وہ چلی گئی تھی شناور چھوٹے سین جتنے حسین ہے تجھے کیا لگتا ہے ان کی برابر کی لڑکی ملے گی ان کو شہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اتنی سندر اور وہ بھی کیا کیا تے موڈرن لڑکیاں ہوں گی وہاں کوئی مل ہی جائے گی انہیں بھی شناور میں ایک گل کو ہوں اگر تُو گصہ نہ کرے اپنی ذری بھی بڑی سندر ہے گر چھوٹے سین کی شادی خبردار جو یہ سوچا بھی ذری میری بہن جیسی ہے اور ہمیں پتا ہے ہم کمی مکین لوگ ہیں اتنے بڑے سپنے نہیں دیکھ سکتے یہاں کے لوگ سیرت اور صورت نہیں یہ لوگ اوقات دیکھتے ہیں ہماری اوقات پتا ہے نہ کیا ہے وہ اٹھا اور پھاورا پکڑا اور بھینسوں کا گوبر صاف کرنے لگا یہ اوقات ہے ہماری ذری کوئی اپنی اوقات کے مطابق ہی ملے گا تاکہ کسی تانہ نہ سننے پڑے شناور کی بات سن کر وہ خموش ہو گئی رات کا اندھیرہ ہر طرف سیاہ تھا حویلی کے علاوہ ہر جگہ بجلی گئی ہوئی تھی مگر ڈھنڈی ہوا ہڈیوں میں رچ بس رہی تھی اپنے کمری کی کھڑکی میں دیا جلا کر رکھے وہ چاند کو گھو رہی تھی دیئے کی لو سے اس کا چہرہ سنہرہ لگ رہا تھا کوکا بھی چمک رہا تھا اداس تھی چھوٹے سئی سے ملنے کی کتنی آس تھی زری کو اور مل کون گئی زرینا اصلی نام تو اس کا زری ہی تھا تو شہر میں یونیورسٹی میں اس نے زرینا لکھوا دیا تھا اس کے ماں باپ تک کو پتا نہیں تھا کہ ان کی بیٹی پڑھائی میں پورے سندھ میں دوم آئی ہے غرور تکبر نام کی چیز نہیں تھی اس میں ابی اداس چاند کی طرف موٹھائے رکھا تھا ککچکور اسے اڑتا ہوا دکھائی دیا یہ خیال سا کود پڑا ذہن میں تیری کہانے بھی میری طرح ہے چاند تیری بھی اوقات سے باہر اور میری بھی ہویلی روشنیوں میں ڈوبی اور یہاں ایک مٹی کا دیا جس میں بھی تیل ختم ہونے والا ہے سامنے چھلے کی آگ جلائے اس کی ماں کھانا بنا رہی تھی ڈبا باندے وہ کہیں جا رہی تھی چاندک اس کا پیر مڑ گیا بھاگ کر ان کے پاس گئی کیا ہوا ماں اتر تیرا ابا وڈہ سنگ کی زمینوں پر پانی لگانے گیا تھا روٹی دینے جاری تھی کہ پیر مڑ گیا سلا بھی نہیں جارا اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور بیٹھ کر ان کے پیر سے موچ نکالی تھی اور درد مٹانے والے تیل کی مالش کی اور گرم پٹی باندھی خبردار امہ جو دو دن پیر نیچے بھی رکھا تو کام بھی کر لوں گی سارا تو رام کر اور روٹی مجھے دے میں ابا کو دے کر آتی ہوں اس نے اس کے ہاں سے پوٹلی لے لی تھی مگر پتر اتنی رات کو امہ ہمارا گاؤں میں دن رات وڈے سنگ کی آدمی پہرا دیتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا وڈے سنگ آنکھیں نکال دیں گے اس کی جو کسی نے دیکھا بھی گھنگڑ نکالا لالٹیں لی اور چل دی چھوٹے سنگ آپ سارا دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے ہیں کبھی باہر نکلے اپنی زمینوں کو دیکھیں چلیے میرے ساتھ زمین پر چلتے ہیں عرفو چاچا بھی ادھر ہی ہیں اپنی جوانی کی کہانیاں سنانے کے بڑا مزہ آتا ہے شناور بیٹ پر چٹ لیٹا دل مند کو کھینچ رہا تھا آخر وہ اٹھی گیا فون اٹھایا حویلی سے نکل گیا وہ لوگ عرفو چاچا کے پاس پہلے پہنچ گئے تھے ہاں تو چچا جب تو اس لڑکے کا گھنگٹ اٹھانے لگا تو کیا ہوا ہونا کیا تھا پوتر اپنی بہن کا لہنگا پہن کر آئی تھی جیسے میں نے گھنگٹ پر ہار ڈالا اس کی بہن آگئی اسے میں آتے اسے کھینچنے لگی اتار میرا لہنگا مجھ سے بھی نہ پوچھے پہن کر آئی اتار ابھی کی اتار اس بات پر دل باند و شناور لوڈ پورٹ ہو گئے تھے میں نے گھنگٹ کیا اٹھانا تھا وہاں تو لہنگے اترنے والے تھے میں تو جودہ اٹھا کر بھاگا وہاں سے بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا دل بند کا پیٹ دکھنے لگا تھا کہانیاں سن سن کر اچانک فون بچنے لگا تھا کال اٹھائی جو کٹ گئی تھی سگنل کی وجہ سے شناور کو بتا کر اٹھا اور سگنل ڈھوننے نکل گیا وہ فصلوں کے بنائے راستوں میں سے گزرتی لالٹن سے دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی راستہ چھوٹا تھا وہ بھی فون کو ہوا میں ادھر ادھر کرتا سگنل ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک چیز سے ٹکرایا اور فون پانی لگی فصل کے اندر مگر دوسری گرتی چیز کو سنبھال لیا لالٹن اس کے ہاں سے پکڑ لی اور اسے گرنے سے بچا لیا اس کی باہوں میں گرنے سے اس کا گھنگر تھوڑا سا ہل گیا تھا جس سے گلابی ہونٹ سے نیچے کا حصہ نظر آنے لگا تھا اس کی کمر میں ہاں ڈالے سے قریب دونوں کے درمیان لالٹن میں جلتا آگ کا شولہ ان کی چہرے کو سنیرہ کر رہا تھا ذریع کو لگ رہا تھا اس کی انگلیاں کے لمس سے اس کی جلت پکھل جائے گی اس کا دل سوڑ زوڑ سے دھڑک رہا تھا سانسیں تیز ہو رہی تھی اور وہ اس کی ہونٹوں کی حرکز فید گلے سے اترنے والی سانسوں کو نہائیت ہی غور سے دیکھ رہا تھا پس آنکھیں دیکھنی رہ گئی تھی باقی بیوٹی بون تک تو صورت نظر آ گئی تھی مگر آنکھیں دیکھتا بھی تو کیسے ایک ہاتھ میں وہ تھی تو دوسری میں لالٹن چھوڑتا تو دونوں گر کر ٹوڑتی ایک کی کمر دوسری کا شیشہ دیکھنے کی حسرت پھر حسرت ہی رہ گئی میرا ہے پر مجھ سے چھپا ہے کیوں تیرا مکھڑا اکدم سیدھی ہوئی اور گنگڑ نیچے کھینچ لیا دل بند کی ہونٹوں کو مسکراہت چھو گئی تھی پھر رات کی تہنائی اور اندھیرہ دیکھا اتنی رات کو باہر کیوں نکلی ہو وہ اپا کو روٹی دینی تھی اممہ کے پیر میں موچ آگی تھی اس لیے آنا پڑا ورنہ بھوکی رہ جاتے اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو مگر اس کی نظر فصل میں ڈوبے پڑے فون پر گئی ہائے چھوٹے سہیں آپ کا فون اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی میں سے فون نکالا جو نہا چکا تھا چھوٹے سہیں آپ کا فون میری وجہ سے خراب ہو گیا مہنگا بھی ہوگا نا ہائے اببہ سے کہوں گی گندم بیچ کر اس کی قیمت ادا کر دے ماف کر دے چھوٹے سہیں وہ بے لگام بولے جا رہی تھی اور وہ اس کا مو دیکھ رہا تھا کوئی بات نہیں خراب ہونے والی چیز تھی ہو گئی کیا کیا جا سکتا ہے اور جو چیز میں خود لے سکتا ہوں اس کے لئے تمہیں اپنا پورے سال کا اناچ کب بیچو گی ہم نے آج تک موں میں نوالا ڈالے چھینے نہیں ہیں پاگل لڑکی اس کے ہاتھ سے فون لے کر کھولا سم نکالے فون کوئے میں پھینک دیا وہ جھکتی دیکھتی جا رہی تھی جب مٹی سے پیر فسلا اندر گر جاتی کہ وہ بازو سے پکڑ کر نہ کھینچتا خودکشی کا شوق ہے تو میں مار دوں مجھے اپنا خون ماف کر دو ڈوب کر کیوں مر رہی ہو وہ ہستنے لگا وہ صرف سن سکتی تھی وہ بھی مسکر آ دی تھی اچھا تم چچا کے لئے کھانا لائی تھی کیا لائی ہو وہ اممہ نے بھنڈی بنائی تھی اور یہ تو مجھے اب بداری اچل کھاتے ہیں جس نے حیرہ سے گھنگڑ کی پیچھے سے ظاہر کی تھی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے ہمارے گھر کب پکا تمہارے گھر میں کھانا چھولے پر پکتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی تو جادو کی چھڑی سے کھانا بناتی ہیں نہیں سرکار ہم آپ کے نوکر ہیں اممہ سہی نے کہا تھا تم لوگ نوکر نہیں ہو حبیب ہو اور میں نے تو تمہیں بچمنہی میں دوست کہا تھا آج ہو کھاتے ہیں وہ اسے لئے آگے پڑ گیا وہاں جا کر عرفو نے اسے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا شناور عرفو دلبند مزے سے کھانا کھا رہے تھے وہ اتنا خوش تھا کہ کہاں سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کمیوں کے ساتھ بیٹھا ہے ہمیں عشق ہے آپ سے چھوٹا سہی آپ سب کی عزت کرتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں اسے کھانا کھلا کر وہ باپ بیٹی واپس آگئے تھے چھوٹیاں ختم ہو گئی تھی دلبند ایک بار پھر اس ذریعے کے گھنگٹ سے زورینہ کے حجاب تک کا سفر دیکھ کرنے چاہ رہا تھا یہاں گر باس اسے انتظار تھا تو یونی لگنے کا اس دشمنے جانے کا مکڑا بھی تو دیکھنا تھا یہ جانے بغیرہ کے ترس تو گھنگٹ کے پیچھے وہ بھی اس کا چہرہ دیکھنے کو گئی تھی کلاس لگ گئی تھی تمام سٹورنٹ جمائیاں لے رہے تھے اسوہ یار ڈیکس پر نجانے کیا نقشے بنا رہا تھا دلبند ہمیشہ کی طرح کتابوں میں گھسا تھا جب روزینہ عرف زری آئی ٹی پنک کلر کی شرٹ اور وائٹ روزر اور وائش فون کے ڈبٹے سے حجاب نکاب کیے اندر آ گئی نکاب وہ کلاس میں ادار دیتی تھی صرف حجاب رکھتی تھی ہری آنکھوں میں تھوڑی سی شرم اور خوشی لیے اس نے ایک نظر بھر کر کتاب پر جھوکے دلبند کو دیکھا تھا سلام چھوٹے سین زری روزینہ بن کا خدمت میں حاضر ہے شرماتی اس کے بالکل برابر والے ڈیکس پر بیٹھ کے جب وہ اٹھا پڑتا ہوا بائیو ٹیک روزینہ اس نے اپنے طرف دیکھتا پا کر بے ساختہ بول پڑا جس پر وہ حس پڑی بائیو ٹیک روزینہ نہیں بائیو ٹیکنولوجی ہوتا ہے مسٹر ٹوپر ارے نہیں وہ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی وہ شرمندہ سا ہو گیا ہمیں آپ سے وہ مزاق نہیں کرنا چاہیے تھا اسفر یار ایک بہت شرارتی لڑکا اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ اس سال کے ٹوپر کے ساتھ آخری مزاق کرنا ہے اگر میں جیت گی تو وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا اس لیے ایک اچھا کام کرنے کے لیے گندہ کھیل کھیلا ہمیں ماف کر دیں اگر تو اسفر یار کسی کو تنگ نہیں کرا تو ارس ہو کے روزینہ ایک نظر ڈیکس پر مو رکھے پین سے ڈیکس پر شکلیں بناتے اسفر یار کو دیکھا تھا کچھ اثر تو ہوا تھا ورنہ اب بھی شور مچ رہا ہوتا اس سے دیکھ کر وہ دونوں حس دیا تھے جبکہ دل بند نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا دوست اس کا ہاتھ دیکھ کر ذریع کو بچپن کی یاد آگئی تھی جب وہ بھاگ کر آیا اور زبد اسی سے ہاتھ میں لیا تھا آج سے ہم دوست اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیا ہاتھ میں لیا لمب جھڑتے جیسے تپش دل تک پہنچنے لگی اس لئے وہ دو لمحے بعد ہی ہاتھ چھوڑا لیا ذریع نے تو وہ ہاتھ چھپ کر لبوں کو لگا لیا تھا اس نے دل پر رکھ لیا تھا عشق میں پاغل ہوتے جا رہے تھے یہ جانے بغیر کے اسفر یار کے کالے کردار کی سیاہی روزینہ کو داگدار کر دینے والی ہے سر کاشف کلاس میں آ چکے تھے اب ان کی جانب متوجہ تھے آپ لوگوں نے کیا سوچا اس کے بارے میں وہ ساری کلاس کے طرف متوجہ تھے جب کسی نے کھا سر کاشف کو پسند آ گیا تھا کوئی لف سٹوری پریزنٹ کریں گے ہیر رانجہ ایک نے کھا لیلا موچنو کہیں سے آواز آئی رومیو جولیر دوسرا چیخہ روزینہ دل بند نے ایک ساتھ کھا سسی پننو پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور ہستی ہے سسی پننو ہاں یہ لف سٹوری سندھ کی ہے اور ینیک بھی ہے گوڈ آئیڈیا انہیں کوئی سمجھ کر وہ چلے گے اور سارے سٹوڑائیں ملبے کی طرح ان پر لپکے پننو بے ہاتھیں جوڑے کی طرح ہسنے شرمانے لکھے یار وہ تو ٹھیک ہے مگر مین لیٹ کون ہوگا پننو تو ہمارا دل بند ہی بنے گا شہر یار نے دل بند کی کندے پر ہاتھ رکھا جس پر اس نے حیرت سے سے دیکھا میں کیوں ہم سبھی تو ہیں جو محبت سمجھتا ہے عشق سمجھتا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں اس نے مسکر آ کر ہاں کر دی تھی تو پننو اگر دل بند بن رہا ہے تو سسی کون بنے گی موسیقی